آپ ڈٹے نہیں ڈٹ سکتے ایک گھر کا سدہ سے سراب پیتا ہے اور میرا خیال میں سو روپیان کی بوتل آتی ہوگی کم سے کم نظر جان نہیں اور وہ ایک دن میں نہ دو دن میں وہ سو روپیان کی بوتل ضرور خراب کر دیتا ہوگا اور ایک وقتی بیڑی پیتا ہے آج کل تا پانچ سو روپیان کا بندل ہو رہا ہوگا دو دو بندل پی جا کم سے کم آپ پیوے پھر پڑوسی مانگ لے دی ایک بیڑی ماتچس کا خرچہ نیارہ یعنی ایک مہینے میں پچاس روپے کی سراب اور دس روپے کی بیڑی ساٹھ روپے کتنے ہوگے ٹھارہ سو روپے میں انہیں کا خرچہ اور ماتچس رہ گی نیاری اور اور کوئی بھکی کھاوے ہے اور کوئی پان کھا کر پچھوکے ہیں کیوں مطلب ہے آجو کھان کیجیز روٹی کھاؤ بھائی شیو سنترے کھا لو پان کھاوے لال مو وہ تھوکے اڑا برال کر دیں تو اس طرح تماکھو کھاوے تماکھو کھان کی چیز ہے کمال کی حاضر سیب سنترے کھاؤ کاجو کھاؤ تو اس طرح کی بکوادیاں تیاغ دینے سے بہت پیسہ بچتا ہے اس پیسے کو آپ ارماتمہ کے لیے دان میں آنے اور زانے کے قرائے میں لگاؤ آپ کے یہاں آنے کا قرائے کا جو پیسہ ہے آنے اور زانے کا وہ بھی آپ کے پن میں گنتی ہوتا ہے جن کوئی گیان نہیں انہیں تو مایا مایا جکھے ہیں اب جیسے ایک کسان تھا ایک کسان کھیت میں گیوں بوہ تھا بیج رہا تھا اور گیوں کیسے بیجتے ہیں ایک لوہے کی پائپ سی ہوتی ہے اور اس کا اوپر کا ساکیپ جیسا ہوتا اوپر سے کھلا نیچے سے پائپ اور ہلکے پیچھے بانجھ کے بیل زوچ کے اور اس پائپ ماک ہے گیوں زمین میں ڈالے جاتے ہیں حلس کی پھالی جو ہوتی ہے گیوں میں ایک خود بناتی چلتی ہے ایک لائن سی کھینچ دیتی گئی اور اس کے اندر سے گیوں ڈالتا چلا جاتا ہے مٹی میں بیج وہ گیوں کے دانے اور اوپر سے مٹی ایٹومیٹکلی اس پر آ جاتی ہے ایک کوئی وکٹی تھا جو سہر میں دنما سہر میں ہی پلا اور اس کی نوکری لگی یہاں ایک روڑل اکسیتر میں گرامین اکسیتر میں وہ پہلی بار آیا گا اپنی ڈیوٹی پر اس نے دیکھا کسان کھیت میں گیوں بوہ تھا وہ دیکھ کے کھڑیا ہو گیا بھئیو کیک رہے ہیں اس نے دیکھا کہ گیہوں کو ایک تھیلے میں ڈال رکھا کاخ میں اور اس میں سے اٹھا اٹھا کر پائپ کے مات جمسے مٹی میں گی رہے ہیں جمین میں ڈال رہا ہے تو اس نے سہر کے بابو جی نے کہا بھائی روکنا 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 کہاں روک گیا بھائی کیا بات ہے کسان نہ سوچا ہے کوئی راستہ کچھتا ہوگا اس نے بیل روٹ لیے وہ کہنے تو کیا کر رہا ہے اک میں گیوں بوہوں ہوں کسان بولا میں گیوں بوہ رہا ہوں اس نے کہا تو تو گیوں کو برباد کر رہا ہے پتہ ہے دیس میں ویسے خد سامگری کی کمی ہے اور گیوں کی کمی ہے تو ناس کر رہا ہے زمین میں برباد کر رہا ہے اور اس نے تک گیوں دیکھے تھے اپنے ٹھیکیاں میں لوئے کی ٹنکیاں میں اور اسی سے نکال کر ماتہ پسوایا کرتی تھی اور روٹی بناتی تھی تو وہ اسی درشتی کون سے اپدیش دے رہا ہے کہ یہ تو بڑے سرکشت رکھنے چاہیے ہیں لوئے کی ٹنکی میں رکھنے چاہیے ہیں ان میں تو ہوا بھی نہیں لگنے چاہیے ہیں تو مٹیوں ڈال رہا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے اب وہ کسان نے سوچا یہ بھوگو کی تا آئے گیا یہ نیوینہ بھی رہا یہ منہ سرکشت دین لائے گیا اس کو جانتا گیا کہ چڑیا گرمت آیا ہے تو وہ کہنے لگا اس نے سمجھایا کہ بابو جی بات سنو میں یہوں کو برباد نہیں کر رہا یہ آج جو مٹی میں ڈال رہا ہوں آپ کی درشتی میں یہ برباد ہوتے دکھا ہے یہ مجھے آباد کریں گے آج سے چار پانچ مہنے کے بعد آج میں ایک اکڑ میں چاریس کلو گے ہوں ڈال رہا ہوں مٹی میں اور یہ ستر من ایک منمت چاریس کلو ہوتے ہیں یہ ستر من ہوں گے اس میں اب اس کا واقعہ سمجھ منیا کیونکہ وہ پروسیدر سے پریچیت نہیں تھا اب کسان اس شہری بابو جی کی بات نے کیسے مانا ہے کیونکہ وہ تو پریکٹیکل کیے ہوئے تو پانچار مہنے کے بعد پھر اس کو دکھایا کہ وہ آیا جب گے وہ پک گے ایک دانے سے ایک سمہو بنا گچھا بن گیا اٹھپن ہوا اور پرتیک میں دس دس پندرہ پندرہ گچھے بن گیا اور میں پھر بالی پرتیک میں ایک بالی میں بیس بیس تیس تیس گئے ہوں تب اس کا وصوات ہوا کہاں سچی بہتتا تھا ٹھیک ہے تھا تو پناتماوں آج جو اس جان سے پریچیت نہیں ہیں آپ جی یہاں آتے ہو دان کرتے ہو تو وہ آپ کے ہو سکتا پریوار کے صدسے بھی ہو سکتے ہیں اس پرکار کے جو آپ کو کہیں گے کہ تُو ناس کرے گا تیس رہ دن ست سنگ میں چلا جاتا ہے دان کرتے ہو تُو نصرم نہیں آتی پیسہ کتا ہوگا سو پرکار کے ارچنے پیدا کرتے ہیں لیکن آپ جی پریچیت ہو اس مارک سے آپ ان کی بات میں نہیں آسکتے کیونکہ ان کو تو آج آپ برباد کرتے نظر آتے ہو جیسے سہری بابو جی نے لگے تھا سہری بالک نے لگے تھا کہ یہ کسان نالائک ہے اور کسان کو پتا تھا کیونکہ وہ پریکٹیکل کر گیا تو اس کی بات میں وہ نہیں آسکتا چاہے کچھ بھی کہو وہ تو پناتماو آپ کی ستھی تھی اس گیان سے اتنی ہو جانی چاہیے کہ سنسار کچھ بھی کہے اگر آپ نے اوبرنا ہے تو یہی طریقہ اور دوسرا نہیں یہ نا جانے کتنے ورثوں کے بعد یہ ایک ست سادنہ پرہرم پرمشور کرواتا کبیر جی کسی جیو کے بسکا نہیں یہ کاریئے پرہرم ہوسکے آپ جی نے پریکٹیکل بھی دیکھ لیا کتنے سنت ہیں بینا گنتیگے اور کسی کے ساتھ کوئی کھنچہ تانی نہیں اور اس داس کے ساتھ کتنا ظلم کروا ڈالا اس کال نے جنتہ کو بڑھکا کر رازہ کو پرزہ کو پیچھے لاکھ کہ اس کو پتا تھا ترہ ناس ہو اگر ان کو ستھائی کا پتا لگ گیا سب بھاگ جائیں گے یہاں سے ستھ لوگ میں اور لیکن یہ پرماتمہ نے چلا رکھا ہے یہ جیو کے بسکا نہیں ہے اور جیو اس کو چلا بھی نہیں سکتا تو پناتمہ جیسے ایک پہلے یہ داس گاؤں گاؤں میں پاٹھ کرنے جایا کرتے تھے سٹاٹھ جب کیا ایک گھر میں ہم پاٹھ کرتے تھے تین دن کا جیسے یہ کھن پاٹھ دونوں طرف سل رہا ہے ایسے تو تین دن مالکی وانی یہ گیان وہاں چلتا تھا اور دن میں بھی رات نوی ستسن کر کے پریوار کے سبسیوں کو یہ آواز پاس کے آ جاتے ہیں ان کو خوب اچھا رگڑا لائے کرتے گیان کا تین چار دن مل جاتے تھے ہم نے تو ان کو گیان سے بھی گیان سے بھی پریچٹ کرواتے اور پھر ان کے دکھ تو اتنے دور ہوئے گھنٹی نہیں ہو سکتی تو ایسے پھر وہ پاٹھ کا انہوں نے مہتو کا پتہ لگیا ایک وقت نے چوبارے بنوائے ان کا کوارڈ نہ چڑھ دے تھے کوارڈ اور ادھر سے پاٹھ رکھوائے دیا ہم پاٹھ کرنے گئے ہوئے تھے جس کے گھر پہ پاٹھ ہو رہا تھا اپدیسی تھے ان کا خود بھائی دوسرا وہ نام نہیں لے رکھا تھا اپدیسی نہیں تھا پھر دوپدیسی نہیں ہے گیان سے پریچٹ نہیں اس کے وطار تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہتا ہے ایک رشتے دار آ گیا بہن کا بٹے ہو پتی اور بچے بولے پھوپا جی آپ یوہ دارو اور بیڈی آج مہارے پاٹھ چل رہا ہے آپ مہارے دوسرے انکل گئے چلے جاؤ چلو وہاں چھوڑے آتے ہیں وہ بولا مہا پچھلا جائیں گا وہاں تم گھنی چھوڑ گاؤ گے یعنی محسوس سا کیا کھانا کھوڑا بھی اس کو وہیں کھلا دیا تو اس کے تو دوسرے چاچہ نے اس رشتے دار کو خوب پڑا دیا کہ یہ تنناس کریں گے چوارے بنوائے تھے اوپر اور ان مکہ واردنا سے دوائے گئے ڈائی جار پیے پاٹھ کھلا دیا پہلے وہاں گھر میں ہم پاٹھ کرتے تھے دو ڈائی جار پیے کھرچہ ہوتا تھا ڈائی جار پیے پاٹھ کھلا دیئے اور کوارڈنا سے ڈوائے گئے دیکھ ناس کرے گا یوں اب وہ رات میں پی رہا تھا صبحیرہ جب ہم جائے لیے اس کے بعد آئے تھا تیسرے دن بھوگ لگ جاتا تھا ہم ایک بجے دو بجے وہاں سے پرستان کر جاتے تھے تو اس کے بعد بتاؤں تھے جب پھیر آیا ہو مارا رشتہ دار ہمارے پاس اور ہم نے سکشہ دین لگیا کہنا تم نے تو ناس کرنا ہے برباد کرتے ہو یوں کے پاٹھ پاک ہنڈیا رہے تھے اچھے ادوے پاڑن تھے تھے اور کوارڈنا سے ڈوائے گئے تیرے پہے اور ڈائی جار پیے کھرچ کر دیئے تیرے تو وہ کہن لگیا دیکھو کمال کی بات وہ سوندارو پیو ہے بیڈی پیو ہے اور سارے الٹے کام کرے اور بغت نے سکشہ دے اگت نے یوں کے کر دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ بغت اس کی کیوں کر ماننے کا جس نے اس گیان کرم کے گھر ایسا دکھ تھا کرمات مانے دور کیا وہ نہ بتایا اس پروسی نے پھر اس کو سن رہا کہ کوارڈ بھی تڑیں گے سارے کام ہوں گے کوارڈ کے بینا تڑیں گے اور یہ کافی سمجھانے کی چیزٹہ کی پر وہ نہیں مانیا پھر وہ کہنے گے ہم بھی نہ مانیں ہم کیوں ماننا تھے اس کے جب وہ ہماری اچھی بات نہ نہیں مانتا تو ہم بھی نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے ہم کیسے مان جائیں ایک مزار کا چھٹکلہ ہے ایک ٹیچر کلاس میں بیٹھا تھا اور بچے بچے سرارت کر رہے تھے ایک وکتی آکا بولا ماسٹر جی کہاں بھائی اگر بچے نہیں ڈرتے آپ تھے انہوں بلائے کہ ڈروں ہوں انتے ہیں میں بھی نہ ڈرتا تو بھائی وہ ہے ناماننے کی اتام بھی ناماننے کی سید جی بات ہے موسیقی